اسلام علیکم بہت سے لوگ اکثر جاننا چاہتے تھے اس کی انفرمیشن کہ آخر یہ گاڑی کیسی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا ریویو آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہیں جہاں پر یونائٹیڈ براوو آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ گاڑی ہے ہمارے بہت سے کسٹمرز فالورز فانز ان سب نے پیج کے اوپر اکثر بہت زیادہ ہمیں لکھا کہ آخر اس گاڑی کا بھی ریویو دے یہ گاڑی مارکٹ کے اندر انٹر ہونے والی ہے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گاڑی کس طرح سے اتنی زبردستمانی جاتی ہے آپ کو اگر domestic use کے اندر اگر کوئی گاڑی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جو features اس گاڑی کے اندر دیئے گئے ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کسی گاڑی میں نہیں آئی او اے اب تک جو کہ usually جتنے بھی گاڑیاں میں کسی company کے بارے میں نہیں کوں گا پاکستان میں تقریبا ہر گاڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی آتی ہے لیکن کیا ہے کہ کیونکہ purchasing power لوگوں کی جو ہے اکثر اب کم ہوتی جا رہی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ features آ جائیں کسی گاڑی کے اندر اب آپ کو دکھا رہے ہیں United Bravo جو کہ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بیدیا موٹر سے انہوں نے لیا ہے United کے dealership سے جہاں پر اس کا میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گاڑی کتنی زبردستہ ہے اس کی یہ crystal headlights انہوں نے دی ہوئی ہیں United Bravo کی جو کہ یہ گاڑی کی value جو ہے یہ ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں یہ گاڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کامپیکٹ سائز میں گھر کے لیے روز مرہ کے لیے یہ گاڑی بڑی زبردستہ ہے اس میں آپ کو دکھاؤں گا یہ headlights crystal میں ذرا on کیجے گا تاکہ اپنے viewers کو دکھا دیں کہ اکثر لوگوں کے ذنوں میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یار یہ گاڑی کے parts نہیں ملیں گے کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک نیا نام market کے اندر آ گیا ہوا ہے اور اس کے accessories آپ کو زیادہ زیادہ سیگلمٹسٹارٹ پیکے سے ملا کریں گی اس کے اندر اس میں fog light بھی دی گئی ہے اگر آپ comparison کریں گے باقی گاڑیوں کے ساتھ اس price کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیا زبردست features اس میں مل رہے ہیں اس میں یہ خوبصورت سی ایک تو shape ہے اس کی ساتھ میں grill بھی دی ہوئی ہے ساتھ fog lights بھی ہیں آپ کو ایک تو زبردست قسم کا ایک یہ color مل رہا ہے gun metallic کے اندر side fenders ہیں alloy rim انہوں نے دیو ہے EFI engine ہے engine دکھائیے گا میں ذرا اپنے viewers کو دکھانا چاہوں گا engine بھی جتنے لوگ live ہے اپنے دوستوں کو tag کریں زیادہ سے زیادہ share کریں اگر آپ لوگ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ گاڑی کا review اس لیے آپ کو دکھا رہو تاکہ آپ لوگ خود personally بھی دیکھ سکیں کیونکہ ہمارے reviews جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ authentic ہوتے ہیں ہم ہمیشہ آپ کو bright side دکھائیں گے اچھی چیز دکھائیں گے جو کہ ہمیشہ ہونا چاہیے positively اس کو دیکھیں اس میں یہ EFI engine ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھے 8 لاکھ کی گاڑی کے اندر بڑی ہی اچھی build quality دی ہوئی ہے انہوں نے اس کے اندر even یعنی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑا کام کیا ہوا انہوں نے اس کے پائپنگ اس کے اندر یہ بقاعدہ soundproofing sheet اس کے sound deadening جو ہوتی ہے وہ بھی کی ہوئی ہے sound deadening sheet بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ bonnet liner بھی ہے hood liner بھی دیا ہوا ہے جو کہ heat جو ہے وہ resistance ہوتی ہے کیا بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ چیز ہے usually آپ کو Japanese cars کے اندر ملا کرتی تھی اب اس کے اندر بھی مل رہی ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا کچھ interior اچھا lawyer rims بھی ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں usually پاکستان میں اس طرح کی گاڑیاں بہت کم آتی ہیں جو کہ اس price میں جس میں lawyer rims ہوتے ہیں usually لوگ Japanese cars بڑی پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اب یہ اس کی build quality اس کی price میں سارا کچھ دکھاؤں گا side mirror کتنے زبردست انہوں نے دیئے ہوئے ہیں خوبصورت سے اس کے اندر اس کے door handles ہے اچھا سب سے مزیدار بات interior اس کا بہت ہی classy میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر انہوں نے wooden interior دیا یہ lamination دی ہوئی ہے اس کے ساتھ power windows جو کہ سب سے مزیدار فیچر ہے اس price میں آپ کو کون سی گاڑی ملتی ہے جس کے اندر آپ کو یہ فیچر ملتے ہیں lock unlock window lock ساتھ میں power window اس کے ساتھ خوبصورت سا یہ door handle بھی ہے اس کا اگر آپ اپنی next گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کا کوئی دوست یا بھائی یا رشتدار لینا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ٹاگ کریں ان کو میں آپ کو کیونکہ اس ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر جتنے پیسے company نے لیا ہے اس سے زیادہ ہی چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کا میٹر دیکھیں کتنا زبدست ہے digital میٹر دیا اس کے اندر ویڈیو آڈیو اچھا میں خود فرس ٹائم کیونکہ اس گاڑی کے اندر بیٹھ رہا ہوں اور ریویو اسی لیے دینا چاہ رہا تھا کہ تاکہ ہمارے جتنے بھی یوزرز ہیں اور ویورز ہیں وہ ہمیں ہم سے اکثر کہتے تھے کہ یار یونائیٹڈ براوو کی کیا چیزیں آپ کے پاس کیونکہ وہ اکثر بک کرانا چاہتا تھے لیکن اکثر انہوں نے مسکائیٹ کیا جاتا تھا کہ اس کی چیزیں نہیں ملتی ہیں سب کچھ ملے گا اس کے اندر ہر چیز جنیرک چیز لگ سکتی ہے آپ دیکھیں یو ایس بی کی علاہدہ سے پورٹ سامنے انہوں نے دی ہوئے جہاں پر انہوں نے انسرٹ کر کے میوزک پلے کرتے ہیں پاور آوٹلٹ کتنی زبردست دی ہوئے اس کی بیلڈ کالٹی دیکھیں اس کا کانسول باکس دیکھیں کتنا زبردست دیا ہوا انہوں نے سلور کلر کا ہے اور بڑا زبردست انٹیریر ہے وڈن بلاک گری ان سلور کا ٹچ دیا ہوا انہوں نے اچھے کافی سپیشیس ہے یو جیلی آپ کو چھوٹی گاڑی لگ رہی ہوتی ہے یہ لیکن یہ اندر سے کافی سپیشیس ہے اور مزی کی بات یہ ساؤنڈ ڈیڈننگ شیٹس اس کے اندر لگی ہوئی ہیں کافی حتک فرنٹ سے جو کہ میں بڑا کافی امپریسیو ہے چیز وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وڈن پینل یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایکسٹرا یعنی کہ فلور ماتس وغیرہ انہوں نے لگائے ہیں اس میں پوشش جو ہے بیسکلی انہوں نے جو ریگزین کی کروائی ہے یو جیلی اس کے اندر فیبرک کی آتی ہے جو کہ پالسٹری ہوتی ہے کارپٹ ہوتی ہے اس کے نیچے تھوڑی سی انہوں نے اپنی گاڑی کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سب کروائی ہے اس کا کچھ کمبینیشن انہوں نے اس طرح کا کلر میں رکھا ہوا ہے اس کا آم ریسٹ بھی ہے بھئی سب سے مذہدار بات تو یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر کنسول بوکس آم ریسٹ یہ چیزیں دی ہوئی ہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر اتنی چیزیں انہوں نے دے دی ہوئی ہیں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بعد میں ایکسٹر اس میں چیزیں لگانے کے لیے اچھا مینویل ابھی ٹرانسمیشن ہے آٹو بھی سنا ہے کہ آجے گی جلد لانچ ہو جائے گی اس کے اندر بیک سے بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ کی فیملی اگر چھوٹی ہے اور آپ اس طرح کی گاڑی لینا چاہتے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں آپ کو بڑی زبدست یہ گاڑی مل جاتی ہے جہاں پر آپ کو اس کے اندر فل فیچرز مل رہے ہیں ابھی میں آپ کو بیک بھی دکھاؤں گا بیک بڑی زبدست ہے بیک کی آپ کو یہ دیکھیں بیک لائٹس دیکھیں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں آپ کو ایک گاڑی مل رہی ہے کیونکہ ہم لوگ تو پاکستان میں بیٹھے بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور گاڑیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس میں میرا جاتا خیال ہے کہ یہ کافی ایک ریلیف ہے اگر اس طرح کی گاڑیاں مل رہی ہیں جو کہ اس پرائس کے اندر جو کہ افورڈیبل پرائس ہے اس کے اندر یہ فیچرز مل رہے ہیں اتنی خوبصورت سی ایک شیپ ہے بیک کی آپ دیکھیں آپ چلاتے ہوئے بھی کم از کم آپ کو مزہ آئے گا ڈرائیف بڑی زبدست ہے اس میں اس کی بیک لائٹس کرسٹل کے اندر یہ بڑی خوبصورت دی ہوئی ہیں اس کی نیچے بھی بریک لیمز دی ہوئی ہیں تھرڈ بریک لیمپ جو دی ہوتی ہے اچھا مزہ دار بات اس گاڑی کی یہ ہے اس میں یہ کیم بھی ہے کیمرہ ریورس کیمرہ بھی ہے اس کے اندر یہ سینسرز بھی ہیں اب آپ یہ سارے فیچرز ایک ذین میں لائیں اور پھر سوچیں کہ آپ پرائس جو پی کر رہے ہیں اس سے زیادہ چیزیں مل رہی ہیں کی نہیں مل رہی ہیں یہی ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ پاکستان بھر میں یہ اس انڈسٹری کو جو ہے ایک بوسٹ ملے جہاں پر لوگ اپنی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں لیکن پرچیزنگ پاور جو ہے کیونکہ مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے گاڑیوں کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں یونائٹڈ براوو کی یہ زبردستی گاڑی آپ بھی خریدیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ ایک چھوٹی گاڑی کے لحاظ سے میرا خیال ہے اس کی قیمت میں بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اور اس کا ریویو اس لیے دینا میرے لئے ضروری تھا کہ ان کے سارے فیچرز سے یہ ہمارے پاس بھائی جان آئے ہیں مری سے اور یہ بلانگ کرتے ہیں مری سے اور وہاں سے یہ آئے ہیں لہور اپنی گاڑی خریدنے کے لیے سیگل موٹس ڈاٹ پی کے پاس آئے ہیں اس کا ریویو دینے کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خریدے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ مہتاب بھائی آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی آپ نے یہ خرید دی ہے میرے پاس اس سے پہلے ویگنار تھوڑا سا انچہ بولیے گا ہمارے ویورز پہلے میرے پاس ویگنار گاڑی تھی کیونکہ میں چلا رہا تھا یہ گاڑی اس کی جب میں نے لانچنگ دیکھی جب ایکسپر سنٹر میں اس کی نمائش تو میں نے اسی دن وہ ویگنار بیچی اور اس کی جا کے بکنگ کروائی پہلے مجھے مجھے بھی لوگوں نے بڑا کہا کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہوگی نہیں ہوگی میرے خیال میں میں نے ابھی یہ گاڑی لی ہے تو مجھے بہت اچھی لگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں یہ جو گاڑی ہے یہی چلے گی میں بھی یہی سمجھتا ہوں فیوچر دیکھیں فیوچر پاکستان میں اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے یار یہ مارکیٹ کی گاڑی ہے یا نہیں ہے تو پھر تو کبھی بھی انہی نہیں ہو سکتی ایسی ٹیکنالوجی پاکستان کی گاڑی ہے یہی گزارشہ کہ دیکھیں پاکستان میں پہلی گاڑی بنی ہے جو اتنی سستی ہے یہی گاڑی اگر کوئی اور کامپنی مناتی تو وہ بارہ تیرہ ہاں بلکل کوئی کئی اور ہوتی لونج تو میرا خیال ہے بارہ تیرہ لاغ سے بھی اوپر جناب ابھی آپ مجھے آپ بتا دیں بارہ تیرہ لاغ کے اندر بھی کوئی ایسی گاڑی جس میں یہ تمام فیچرز ہوں اور اس میں دیکھیں یہ جو انہوں نے ایک دیا ہے یہ اکلی دیا یہ آج کل سوک میں آرہی ہے زہ بردہ یہ کیلے سینٹری سسٹم بھی دیا ہے انہوں نے یہ اچھا اس طرح کا سکیورٹی سسٹم ہم یوزیلی آفٹر مارکٹ لگاتے ہیں گاڑیوں میں جن میں نہیں آتا لیکن اس میں کمپنی نے دے دیا ہران دیا ہوا انہوں نے ہون بھی ہون بھی اس کے اندر اچھا دیا ہوا ڈیسینڈز ہون دیا ہوا انہوں نے اور اچھا ڈیجیٹل میٹر ہے یہ میں بار بار اپنی ویورز کو دکھا رہا ہوں اچھا اپنے دوستوں کو ٹیگ کرنا مت بھولیے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھا کچھ لوگ کہنے ڈگی دکھائیں درہ کھول کے ٹرنک کیسے اپن ہوگا جناب کیسے ہوگا اپن ڈگی کافی بڑی ہے اچھا کافی بڑی ہے لے جی اپنے ویورز کو ہم دکھائیں گے یہ اس کے اندر بتا دے مجھے اس گاڑی کے اندر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ جناب یہ یہ انہوں نے ٹائر جو پنچرنگ کے لیے انہوں نے جانا یہ جو باہر ملکوں میں جو چیزیں اچھا جس طرح جیپنیس کارز کے اندر آپ کو ٹائر انفلیٹر دیا جاتا ہے ساتھ میں لیکوٹ دیا جاتا ہے اس کے پنچر رپیر کے لیے وہ بھی چیز دی گئی ہے اچھا سٹپنی بھی دیانا چاہوں گا سٹپنیس کے ساتھ نہیں ہے یہی چیز دی گئی ہے اچھا ہاں جیپنیس کارز میں جیسے ہونڈا ویزل وغیرہ میں بھی سٹپنی نہیں آتی ہے انہوں نے یہ دے دیا ہوا اسی سے پنچر رپیر اسی سے ہی گاڑی انفلیٹ ہو جائے گی کیا بات ہے اتنی بڑی سپیس انہوں نے دی ہوئی ہے یہ میں جانا تک سمجھتا ہوں کہ اس کی سپیس جو ہے نارمل جتنی گاڑی ہیں اس میں ہیچ بیکس میں بڑی زبدست ہے اچھا یہ کیا چیز ہے اچھا جیک وغیرہ بڑی ایک پریزنٹیبل طریقے سے یعنی کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں مجھے تو بڑی اچھی لگی یہ چیز کس طرح سے یہ کیا بات ہے سارے ٹولز آپ کے گاڑی کے اندر ایک طرح سے سمٹ کے جو ہے ارگنائس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے یوزیلی ایسی چیزیں لوگ ہم سے لینے کے لیے آتے ہیں کہ جب آپ کمپنی نے نہیں دیا تو آپ لوگ کائنڈلی ہماری گاڑی کے اندر یہ چیزیں پوری کر دیں میرا لیکن خیال ہے کہ اس گاڑی کے اندر اتنی چیزیں پوری کیوں ہیں میرا خیال ہے اس میں مزید کچھ چیزیں ایسی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اچھا جی ایس تا رائیڈ کمفرٹیبل سوفٹ ہے ڈرائیو کیسی ہے مجھے بتائیں میں نے رنگ روڈ پہ پہلے دن لے گی ایک سو بیس کا میٹر میں نے مارا ہے اچھا ایسی چلا کے کوئی بھی اچھا ایسی وغیرہ بھی چلا کے انہوں نے میٹر مارا ہے یہ بتا رہے ہیں ایک سو بیس تک آرام سے اچھا ایک سو چالیس تک ہے اس کی اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہمارے ویورز بڑھتے جا رہے ہیں ایک ہزار سے اوپر ایک ہزار سے اوپر اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ میں چاہوں گا اپنے دوستوں کو ٹیک کریں تاکہ یہ ویڈیو وہ جوائن کر سکیں ان کو بھی دکھائیں کہ یونائٹیڈ براوو کی یہ زبردست گاڑی اس وقت ہم لوگ سینگل موٹس ڈاٹ پی کے اس کا ریویو دے رہی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی چیز کا ریویو جو کہ میں ہمیشہ دیتا آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ضروری تھا کہ پاکستان بھر میں ایک ہم یہ اتنی زبردست گاڑی جو ہے اس کو پروموٹ کریں اس کو جو ہے میرا خیال ہے اس کے لانچ کو چھوٹا نہ سمجھیں اس کے اندر وہ وہ فیچر لے یار آپ تو مجھے سرپرائز ہی کرتے جا رہے ہیں اتنی زیادہ چیز سپیکر بغیرہ بھی دے دی ہوئی ہیں انہوں نے سپیکرز سپیکرز یہاں دی ہوئی ہیں انہوں نے کیا کالز آئی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا یہ پروموٹ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا مجھے سگنل ایشوز ہو رہا ہے ہو سکتا لوگوں تک یہ وائس میری پہنچ رہی ہو یا نہ پہنچ رہی ہو اچھا جی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں اچھا ڈرائی بائیس بہت اچھی ہے گاڑی اچھا جی ہائزرز کا بٹن سینٹر میں دیا ہوئے بہت اچھا ویڈیو دیکھیں جی ویڈیو بھی چل رہی ہے اس کے اندر اس گاڑی کے اندر یعنی یہ کمپنی کی طرف سے گاڑی ہے اس میں آپ نے کچھ ایکسٹران نہیں لگوایا ہوا یعنی پورشش ایک بس آپ نے کروای ہے صرف پورشش آپ نے کروای ہے اور کچھ نہیں آپ نے کروایا باقی سارا یہ تمام چیزیں کمپنی کی طرف سے دی گئی ہوئی ہیں اور یہی تو سب سے مددار بات ہے پورے ہو گئے پیسے یعنی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں آپ کو گاڑی کے اندر اتنی چیزیں مل جاتی ہیں اور کیا چاہیے آپ کو اب تو میرا خیال ہے اس کے لیے ایکسیسریز لانی ضروری بن گئی ہیں ہمارے جتنے یعنی کہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو کہ ہم نے گاڑی کا بھی ریویو دی ہے کہ جس کے اندر لوگ گاڑی خریدنے کے لیے کافی کنفیوز ہوتے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ کی اماؤنٹ کے اندر ایک عام آدمی کے لیے ایک جاپ کرنے والے بندے کے لیے ایک جس کا بجٹ جو ہے کام ہے اس کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس طرح کی گاڑی جو ہے وہ خریدنا تاکہ اس کے لیے آپشنز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لے کے آنی چاہیے یہ انڈسٹری جتنی بوم کرے گی اتنا ہی ہمارا بھی فائدہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی اچھا بلڈ کالٹی بڑے لوگ جی کیسا ہے جی جناب میں کہتا ہوں کہ اتنی مضبوط گاڑی ہے آپ شو روم پہ ڈیلر شپ کے اوپر جا کے ایک بار ٹیسٹ ضرور کیجے گا ٹیسٹ ڈرائیو ضرور لیجے گا ایم شور کہ آپ لوگ بلکل بھی ڈسپوائنڈ ہوں گے الٹا آپ لوگ کہیں گے یار ایک منٹ نہ لگاؤ اسی وقت یہ گاڑی جو ہے یہ خرید لو جی جناب ساڑھے آٹھ لاکھ روپے پرائیس ہے اس گاڑی کی اور اگر کسی کو کسی قسم کا بھی کانٹیکٹ چاہیے جہاں سے آپ لوگ کو آثنٹک چیزیں اور اس طرح کی گاڑی جیسے یہ ملی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے آپ کو مل جائے گا وہ بھی آپ گبرائی مت آپ کو ہر طرح کی فسیلیٹی جیسے ہمیشہ دیتے آئے ہیں ابھی بھی بتا رہے کہ اس طرح سے جی فیول ٹینک بھی بڑا دبردست بنایا ہوا انہوں نے عام طور پر ساڑھے آٹھ لاکھ کی گاڑی کے اندر اس طرح کا ڈیزائن نہیں آ رہا ہوتا سمپل سادھا سا ایک ٹین کا ڈبا لگا ہوتا ہے میں کسی کمپنی کو اوفینڈ نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی چیز آئی ہے اس کو اپریشیٹ کریں زیادہ سے زیادہ اس کو اس طرح سے لیں کہ پاکستان میں ایک چینج آ رہی ہے کہ جس کے اندر لوگ اب نئی گاڑی جب لینا چاہیں گے تو ان کو ایک سستے میں بھی ایک گاڑی کی آپشن ملے گی ورنہ ہمیشہ سے سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ پاکستان کا سوشل میڈیا آپ سب تو جانتے ہیں کہ ایک کیمپیننگ چلنا شروع جاتی ہے کہ جی بائیکارٹ کر دو اس کو یہ کر دو وہ کر دو کمپنیز کو کیوں بائیکارٹ کرنا ہے بات یہ ہے نئی کمپنیز کے لیے آپ خود پرموٹ کریں جب یونائٹڈ براوو کی گاڑی آپ خود خریدیں گے اور سڑکوں کے اوپر نظر آئے گی آٹومیٹکلی دوسرے لوگ بھی بارکٹ میں انٹر ہوئیں گے پرائیسز نیچے آئیں گی فیول ایوریج پوچھنے لوگ فیول ایوریج پوچھنے تقریبا میں نے پرسن ڈلوائے دو ازار کا تو میکسیمم ابھی تک 16 کی آئی تک 18 تک جائے گی اچھا جی کتنا ابھی تک یہ ٹانک فول 2000 کا کروایا تھا 2000 کلوائے تھا یہ دو سال باقی بچے میں اچھا 260 کلو میٹر جو اب تک چل پڑی ہے یہ کاری فیول اکانومی جناب بلکل بے فکر رہے جتنے لوگ بھی سوال پوچھ رہے اکانومی کتنی ہے فیول ایوریج کتنی ہے بھائیوں آپ کو 8 لاکھ میں جو گاڑی مل رہی ہے اس نے کوئی پانچ کلو میٹر نہیں کرنا لیٹر کے اندر یہ گاڑی جو بنائی ہوئی ہے یہ 800 cc گاڑی ہے 800 cc گاڑی نے گیر اٹو نہیں ہے گیر ابھی جو ہے وہ مینویل ہے اور اٹو انشاءاللہ بہت جلد لانچ ہو جائے گا اس کے اندر ابھی مینویل ہے میرا جاتا خیال ہے تب تک جتنے لوگ بھی ہیں وہ اپنی گاڑیاں بک کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ دکھایا انجن دکھایا انٹیریر دکھایا بیک دکھایا جس نے نہیں دیکھا جو بھی لائیو آرہ ہے وہ اس ویڈیو کے یہ خوبصورت سی گاڑی خرید سکے پاکستان پر میں اچھا یہ گن میٹالک میں اس میں اور بھی کلرز آرہے ہیں اچھا تین کلرز آئے ہیں اس کے اندر جناب کلرز کی بڑی دب دست آپشن ہے تو اب بھوڑی سی گاڑی جو ہے آپ کو دکھائی بیک سے بڑی خوبصورت ہے دیکھیں ہم یہ کھڑے ریویو کر رہے ہیں اور لوگ پوچھنے بھی آگئے ہیں یہ گاڑی کیسی ہے بھائی جن یہ گاڑی یہ ساڑھے آٹھ لاکھ گاڑی میں کیسی ہے یہ 8 لاکھ ساٹھ سا روپے کی مہران ہو گئی نا ہم یہ کسی گاڑی کا نام نہیں لے رہے ہیں ہم صرف اسی کا لیں گے جناب یہ سارا کچھ اس کے اندر already built in company کی طرف سے آیا ہوا سنسر تا کہ اس کے اندر یہ یہ بیچ میں بول رہے نا لکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ویلیو نہیں ہے میری جان آپ نے اپنے یوز کے لیے چیز لینی ہے جب کوئی نئی گاڑی لانچ ہوتی سارے یہ ہی کہہ رہے ہوتے اس کی مارکٹ ویلیو نہیں ہے آپ اپنے لیے چیز لے رہے ہو کل کی آپ سوچ رہے پہلے کہ میں کل کو بیچوں گا تو مجھے چار پیسے اوپر ملیں گے آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹرائیویل کرنا اس کے اندر آپ کمفرٹیبل فیل نہ کریں اور وہ صحیح رہے گا کہ آپ کو دو چار سال بات جب آپ بیچیں گے یہ میرا خیال ہے اب یہ سوچ چھوڑ دینی چاہیے وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے پتہ نہیں زندگیوں کا اب بھی آپ اس کو دیکھ جائے گی اگر آپ نے ویلیو ہی دیکھ نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ ریویو جو میں نے دیا ہے یہ میں ہنڈر پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہے ٹیک کر رہے ہے لوگ خرید دیں گے اس گاڑی جاری وقت اگر سیڈین کارز میں دکھا جائے تو ویلیو کیسے بنی گاڑی کو لانچ تو ہنے دو گاڑی کو آنے تو دو آپ لوگوں نے بنانی ہے یہ ویلیو آپ نے مارکٹ بنانی ہے جب مارکٹ بنے گی آٹومیٹکلی گاڑی خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا پیوچر ہی چیز پاکستان میں تیار ہوئی ہے کوئی ایسی گاڑی تھوڑی ہے جس سے آپ لوگ گبرا جائیں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ صرف اوپر اوپر سے کاسمیٹک چینج ہوئے ہیں بھائیہ یہ کالیٹی بہت گاڑی 2019 کے سال میں سمجھتا ہوں اس گاڑی کو اگر لانچ انہوں نے کیا تو میرا خیال ہے کوئی بھی پرائیس کے اندر ساڑھے آٹھ لاکھ کے اندر اتنے فیچرز کوئی نہیں دے سکتا نہ کسی گاڑی میں اب ہے نہ کوئی گاڑی اس طرح کی دے رہے جہاں پر اس طرح کی زبردست بیلڈ کالیٹی ایوریج ہر چیز جو کہ name it this car has everything جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک presentable گاڑی مانی جاتی ہے آپ دیکھیں اس کی shape تھوڑی resemble کرتی ہے کافی حد تک یہ swift وغیرہ سے بھی گاڑی کے parts سے related اگر کوئی problem ہے تو dealership کیوں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں ایک نہیں ہے بہت dealership ہیں وہاں سے ساری چیزیں ملتی ہیں جتنے لوگ پوچھ رہے ہیں lease پہ مل سکتی ہے کہ نہیں مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے پوچھتا ہوں میں lease پہ مل جاتی ہے بیدیا روڈ سے آپ کو lease پہ بھی مل رہی ہے جناب یہ بھی آپ لوگ کے لئے بڑی خوش خبری ہے جناب کہ آپ لوگ lease پہ بھی خرید انہوں نے اچھی چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو accessories related بتاؤں gadgets بہت use ہو سکتے ہیں اس کے اندر آپ جنیرک پروڈکٹس ہماری جو سٹیرنگ کورز ہوگئے سلائی والے یا اس طرح چیزیں پیڈل کورز ہوگئے تمام چیزیں آپ لے سکتے ہیں اچھا LCD بھی کا اختتام کرتے اور امید کرتے کہ آپ لوگ کو ہمارا گاڑیوں کا ریویو بہت پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ اسی طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے دکھاتے رہیں گے اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیک کریں اور شیئر کریں اپنی والز پہ آجی تینک یو سو مچ پہ واشنگ اللہ حافظ